موسیقی خبر رکھوں آپ لوگوں کو آویرنیس دوں کہ جو نوصر باز مختلف کمپنیز بناتے ہیں ویب سائٹس بناتے ہیں اور آپ کو بڑے انام کا بڑے سہانے سپنے دکھا کر لوٹتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ غریب لوگ ان سے بچ سکیں آج کا میرا پروگرام ہوگا میک وینچرز کے اوپر آج کا میرا پروگرام ہوگا فور یو ریل ٹریڈرز کے ان نوصر بازوں کے اوپر جو اپنے نام تبدیل کر کر لوٹ مار کرتے رہے آئی ایسی مارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دوں گا اور دیکھیں بات یہ ناظرین کہ میرا میری جنگ ہے ان نوصر بازوں کے خلاف میری جنگ ہے ان کمپنیز کے خلاف ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف جو غریب مظلوم مجبور لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹتے ہیں لیکن اگر کوئی میری ذاتی زندگی کے بوری اٹیک کرے گا تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھے طریقے سے پہچانتے بھی ہیں کیونکہ آپ کو صرف ابھی میرا یہاں پہ تھوڑا سا تعرف ہے مزید جو تعرف ہے وہ آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا تعرف کیا ہے کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک وہ منصوبہ ہے جو آپ نوصر باز بناتے ہیں اور ایک منصوبہ وہ ہے جو میرا رب کائنات بناتا ہے وہ منصوبہ ایسا ہے جو اٹل ہوتا ہے اس منصوبے کا نعم الودل کوئی نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی میرا ڈیٹا لیگ کرتے رہے میری فیملی کو حراسہ کرتے رہے تائر نصیر باز نہیں آئے گا آپ نصربازوں کو انشاءاللہ گھر تک چھوڑ گیا آئے گا آپ نے ابھی جو حدود کراس کی ہے اس کا جواب تائر نصیر آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دے گا اور آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ جو لوگ میرا ڈیٹا لیگ کر رہے ہیں نکل میں بھی تھوڑی سی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے بھی اونچی رکھتے ہیں تو اگر مجھے میری فیملی کو میرے بچوں کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار یہ آن ریکارڈ رہے گا اس کا ذمہ دار میک وینچرز کا مالک سید موسن سلطان شاہ اور اس کا منیجنگ ڈیریکٹر رانا فیاز علی ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح کی حدود کراس کی ہے وہ حدود میں چاہتا نہیں تھا کہ مجھے بھی کراس کرنی پڑے لیکن اگر آپ میرے گھر تک میری چار دیواری کو اگر چھویں گے تو طاہر نصیر آپ کو وہاں پہ لے کے جائے گا جہاں آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہے مجھے آج ایک کال آتی ہے سائی وال چک پینٹالیس سے اور وہ کالر مجھے جو کہانی سناتا ہے وہ کہانی سن کر میں بھی عبدیدہ ہو گیا وہ چک پینٹالیس کا جو رہشی ہے وہ کہتا ہے ہمارے علاقے میں ایک شخص تھا جو غریبوں کے اوپر بہت جبر کرتا تھا اتنا جبر کرتا تھا کہ لوگوں نے جولیاں اٹھا اٹھا کے اس کو بددعائیں دی اور جو شخص جبر کرتا تھا جو شخص رحم نہیں کرتا تھا صرف مظلوم مجبور غریبوں کے اوپر ظلم ڈہاتا تھا اس جبر کرنے والے شخص کا وہ حشر ہوا کہ لوگوں کی بددعائیں جب ظاہری بات ہے دعائیں آرشی لاتی ہیں تو بددعائیں بھی آرشی لاتی ہیں اور جب رب کی رحمت جوش مارتی ہے تو بہت کچھ ملیاں میڈ بھی ہو جاتا ہے اس جبر کرنے والے شخص کی کہانی وہ سائی وال کا جو چک پنٹالیس کا رہشی ہے اس کی زبانی میں آپ کو جلد سناؤں گا کیونکہ میرا کام ہے آپ کو صرف آویر کرنا میرا کام ہے ان کمپنیز کے خلاف جنگ کرنا جہاد کرنا جو لوگ حدود کراس کریں گے ان کو میں بڑے اچھے طریقے سے جواب دوں گا اور جواب میں ایسا دوں گا گے وہ بھی یاد رکھیں گے کیا طائر نصر نہیں کیونکہ ابھی تک کئی لوگوں کو میرا طارف نہیں ہے اس سے قبل بھی یہ بی فور یو کا سیفور احمان خان نیادی بھی بڑی حدود اس نے کراس کی تھی پھر آل باکستان پروجیکٹس کے مالک ایڈم اومین چودری نے بھی بڑی حدود کراس کی تھی اور کئی نصرباز آئے جنہوں نے حدودیں کراس کی لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے انچے رکھتے ہیں سید محسن سلطان شاہ اور رانہ فیاض علی یہ آپ کے لیے ہے آپ جیسے نصربازوں کے لیے ہے آپ کو جو چیزیں آپ میرے گھر کے نمبر پر وٹس ایپ کر رہے ہیں جو ان کو حراسہ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو بڑے اچھے طریقے سے دوں گا اور بہت جلد دوں گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ میں تو چاہتا تھا کوئی مجھے ٹکر والا ملے اور مجھے ٹکر والا مل گیا کیونکہ آپ نے وہ حدود کراس کی کہ میرے پاس تو وہ بھی ایویڈنس ہیں کہاں پہ کس لڑکی کو بلیک میل کیا گیا کہاں پہ کس لڑکی کو حراسہ کیا گیا کہاں پہ کس لڑکی کے ساتھ رات بتائی گی کئی کمپنیز والوں کے خلاف ثبوت ہیں لیکن میں ذاتیات پر نہیں جاتا تو یہ جو میک وینچرز کا مالک ہے سید محسن سلطان شاہ آپ نے آپ کو سادات کہلواتا ہے اور اتنی نیچ حرکت کرتا ہے جو رانہ فیاض علی کیونکہ راجپوت جو ہوتے ہیں وہ دوستی کے اس قدر پکے ہوتے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ ذات کا راجپوت بھی نہیں ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں بہت سی چیزیں بتاؤں گا انہوں نے بہت سی حدود کراس کی ہے اور اس کا جواب ان کو ضرور ملے گا ناظرین فور یو ریال ٹریڈرز میک وینچرز کے اوپر بات کرتے ہیں ناظرین میک وینچرز کی جو نوسر باز مالک ہیں جو آپ نے آپ کو سادات کہتا ہے سید محسن سلطان شاہ اور اس کا جو پارٹنر ہے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے رانا فیاض علی یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یہ آپ سکرین شاٹ دیکھ لیں یہ کہتے ہیں جی کہ آپ دس لاکھ روپے کا موبائل لیں اور آپ کو جو واپس پیسے ملیں گے چوبیس ماہ میں یعنی کہ دو سالوں میں چوراسی لاکھ تین ہزار پیا یہ آپ کو دس لاکھ روپے موبائل کے اوپر واپس کریں گے پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چھ لاکھ روپے کا آپ موبائل لیں تیس لاکھ بیالیس ہزار پیا دو سالوں میں آپ کو واپس دیں گے اور اگر تیس لاکھ بیالیس ہزار پیا یہ واپس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چار ہزار دو سو پچیس روپے روزانہ اور ایک لاکھ چھبیس ہزار ساڑھ سات سو روپے مہانہ ہی آپ کو واپس کرتے ہیں تو یہ نو سرباز ناظرین یہ میک وینچرز والے ان کی بہت سی کہانییں میں آپ کو سناوں گا بھی ثبوتوں کے ساتھ تائر نصیر ایڈیٹنگ نہیں کرتا تائر نصیر ہمیشہ جب کوئی چیز بتاتا ہے پورے ایویڈنس کے ساتھ بتاتا ہے میک وینچرز والوں کے پاس غیر قانونی طریقے سے لوگوں سے سرمایہ کاری لے رہے ہیں کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے ویب سائٹس بنا کے اور دگر تھوڑا سا ڈراما کر کے ایک انجیو بنا کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کیفرے کردار تک تائر نصیر پہنچائے گا اور تائر نصیر جو کہتا ہے اس کی اوپر عمل بھی کرتا ہے میک وینچرز کی جو اور اصلیت ہے وہ آپ کو بہت جل تائر نصیر ثبوتوں کے ساتھ دکھائے گا بھی بتائے گا بھی اور جو میک وینچرز کے مالک ہیں سید موسن سلطان شاہ نوسرباز اور رانا فیاض علی نوسرباز انہوں نے جو حدود کراس کی ہے اس حدود کا جواب تائر نصیر بڑے ٹھوس طریقے سے دے گا ان کو بھی مزہ آئے گا فور یو ریل ٹریڈرز کے جو مالک ہیں شیخ ساجد حسین جو ابھی تک واپس نہیں آئے پہلے اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے انتیسوں جولائی کو واپس آنا ہے ابھی تک وہ پاکستان نہیں پہنچے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو پارٹنرز تھے جو ان کے منیجنگ ڈیریکٹر بنے ہوئے تھے یا جو ان کے ڈیریکٹرز بنے ہوئے تھے ان میں سے سب لوگوں کے نام جالی تھے ایک آپ کو معلوم ہو شہیر ایک لڑکا تھا اس کا نام بھی کچھ اور ہے اس کی بھی ویڈیوز موجود ہیں پھر ایک اور ان کا لڑکا تھا جس کا نام تھا رانا حرون اس کا نام بھی چینج ہے اس کا نام بھی مختلف ہے ایک اور لڑکا تھا اچھا راجیش کھنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا انڈیا کا بہت بڑا ایکٹر ہے اور ہر کسی نے دیکھا بھی ہوگا اس کی فلمیں دیکھی بھی ہوں گی لیکن آپ کو کیا معلوم ہے کہ راجیش کھنہ فور یو ریل ٹریڈرز کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستانی عوام کو لوٹ چکا ہے اس کا نام جالی نام آپ بہت خوبی جانتے ہیں میرا کام ہے آپ کو اصلیت بتانا لاہور میں یہ بیٹھتا تھا راجیش کھنہ اور پھر رانا حرون جس کا اصل نام آقب معلوم ہوا ہے یہ لوگ اور پھر شاہیر جو میرے خیال سے شیخ ساجد حسین کا یا تو پڑوسی ہے یا اس کے گاؤں کا ہے اس کا اصل نام بھی انشاءاللہ طائر نے صحیح آپ کو بتائے گا اب فور یو ریل ٹریڈرز کے انویسٹر کو کرنا یہ چاہیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا لاہور میں ایک مقدمہ اور ہوا ہے یہاں پہ فتح جنگ اٹک کی سائٹ سے ایک شخص نے مجھے کال کی اور اس نے کہا جی میرے بیٹے کو جو انٹرمیڈیئٹ کا تالبیلم ہے اس کو انہوں نے ایسے سوہانے خواب دکھائے کہ اس نے اپنی گاڑی سیل آؤٹ کی اور ان نصربازوں کے ہتھے پھس گیا اب فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹر ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ان کے اصل ناموں کے ساتھ ان نصربازوں کے خلاف آپ اتاروں میں درخواست دیں طائر نصیر دعویٰ کرتا ہے جب ایک کمیشن ایجنٹ یہ راجیش خنہ ہو گیا یا آقیب ہو گیا جس کا فیق نام رانا حارون تھا شاہیر ہو گیا اس کے نام کی خوج میں لگا رہا ہوں ان لوگوں کو جب آپ گرفتار کروائیں گے آپ کا سروایا آپ کو ضرور واپس ملے گا آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کے حوالے سے کچھ دعوے کے جا رہے ہیں کہ بہت جلد وہ باہر آ رہے ہیں اور باہر آ کر وہ لوگوں کو پیسے واپس کریں گے طائر نصیر دعویٰ کرتا ہے کہ اگر جو آئی ایس ایمارڈ گروپ آف کمپنیز کا مالک شوکت اللہ مروت باہر آ جاتا ہے کسی کو پیسے واپس نہیں ملیں گے طائر نصیر کے جو دعوے انشاءاللہ وہ پورے ہوتے ہیں جو کچھ کہتا ہے اس کے اوپر عمل درامت بھی کرتا ہے اور میں میک وینچرز والوں کو ایک پیغام دوں گا کہ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے صاحب ہمارے منتظر رہنا یہ کہانی ختم کرنی ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طائر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ